کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ آواز اونچی ہو تو کچھ لوگ سنتے ہیں لیکن اگر بات اونچی ہو تو بہت سارے لوگ سنتے ہیں یہ کہانی ایک لڑکے کی چوبیس سال کا لڑکا جو سیٹ کے ہاں پر نوکری کرتا تھا اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے زندگی بڑی پریشانی میں چل رہی تھی ہو جاتا تھا روزانہ پیسے کما کر کے گھر آتا تھا خانہ بناتا تھا خاتا تھا سو جاتا تھا ایک دن اس نے دیکھا کہ اس نے چار چپاتی اور سبزی بنائی ہاتھ مدھو کر کے واپس آیا تب تک تین بچی دوسرے دن بھی یہی ہوا تیسرے دن اس نے دھیان رکھا اور چوہے کو پکڑ لیا ایک چوہا موٹا سا چپاتی لے کے جا رہا تھا چوہے کو پکڑا تو چوہے نے کہا کہ بھائیہ میری قسمت کا کیوں کھا رہے ہو میری چپاتی تو مجھے لے جانے دو تو لڑکے نے کہا بیٹا میرے پاس میں زیادہ پیسانی صرف چار میں نے بنائی ہے چپاتی اس میں سے ایک تم لے جا رہے ہو میں کیا کروں گا میری زندگی نے مجھے بے حال کر رکھا ہے تو چوہے نے کہا کہ تمہارے سارے سوالوں کے جواب تمہیں ایک انسان دے سکتا ہے لڑکے نے پوچھا کہ کون ہے تو چوہے نے کہا کہ گوتم بدھ ہے ان کے آشرم میں جاؤ ان سے اپنی زندگی کے بارے میں پوچھو وہ تمہیں راستہ بتائیں گے کہ کرنا کیا ہے لڑکے نے کہا بہت بڑیا بات ہے چوہے کی بات مان لی گوتم بدھ سے ملنے کے لیے چل پڑا سیٹھ سے چھٹی لے لی پانچے دن کی راستہ لمبا تھا رات ہو گئی اس لڑکے کو کچھ دکھائی نہیں دی رہا تھا تھوڑی دور پر ایک حویلی دکھائی دی وہاں گیا جا کر کے شرن مانگی حویلی کی مالکن نے پوچھا کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو تو لڑکے نے کہا کہ گوتم بدھ کے آشرم جا رہا ہوں ان سے ملنے کے لیے تو مالکن نے کہا کہ بہت بڑیا جگہ جا رہے ہو گوتم بدھ سے ہمارے ایک سوال کا جواب لے کر کے آنا اگر وہ سوال کا جواب دے دیں تو لڑکے نے کہا ضرور آپ کا سوال پوچھوں گا بتائیے تو حویلی کی مالکن نے کہا کہ بیٹا میری بیس سال کی بیٹی ہے جو بیس سالوں سے ایک شبد نہیں بولی ہے بول نہیں سکتی ہے بس ان سے پوچھ لینا کہ یہ بیٹی کب بولے گی یہ بولتے بولتے ان کے آنکھوں میں آسوا گئے لڑکے نے کہا ماتجی آپ پریشان مت ہو میں جاؤں گا اور آپ کے سوال کا جواب ضرور لے کر آؤں گا لڑکا اگلے دن چل پڑا راستہ بہت زیادہ لمبا تھا راستے میں اسے بڑے بڑے پہاڑ ملے اونچے اونچے پہاڑ برف والے پہاڑ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ کیسے پار کروں گا بڑی دیر ہو جائے گی تب ہی اسے ایک جادوگر دکھائی دیا جو وہاں بیٹھ کر تپسیا کر رہا تھا جادوگر کے پاس گیا اسے بولا کہ مجھے گوتم بودھ سے ملنے کے لئے جانا ہے راستہ تو بہت ہی پریشانی والا لگ رہا ہے کیسے میں پار کروں گا تو جادوگر نے کہا کہ گوتم بودھ سے ملنے جا رہا ہوں میرے ایک سوال کا جواب لے کر کے آ جانا پہاڑ تمہیں فٹا وٹ سے پار کر آ دوں گا لڑکے نے کہا آپ کا سوال بتاؤ تو جادوگر نے کہا کہ ہزار سالوں سے یہاں پر اسی پہاڑ پر تپسیا کر رہا ہوں سورگ جانے کے لئے مجھے سمجھنے آ رہا ہے کہ سورگ کب جاؤں گا تو لڑکے نے کہا ٹھیک ہے آپ کے سوال کا جواب لے کر کے آتے ہیں جادوگر نے چھڑی گھومائی لڑکے کو پہاڑ پار کرا دیے میدانی علاقہ آ گیا وہاں پر ایک بڑی سی ندی تھی لڑکے کی سامنے پھر سے سمجھتیا تھی کہ اب یہ ندی کیسے پار کریں تب ہی اسے وہاں پر ایک بڑا سا کچھوہ دکھائی دیا کچھوے سے مدد مانگی کہ آپ کی پیٹھ پر بیٹھا کر کہ مجھے ندی پار کرا دیجئے کچھوے نے کہا ٹھیک ہے جب ندی پار کر رہے تھے تو کچھوے نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو تو لڑکے نے کہا گوتم بودھ سے ملنے جا رہا ہوں کچھوے نے کہا واہ یار بڑی اچھی جگہ جا رہے ہو ایک کام کرنا میرے سوال کا جواب لے آنا تو لڑکے نے کہا کہ آپ کا بھی سوال بتائیے کچھوے نے اپنا سوال بتایا کہ میں بڑے ٹائم سے پانچ سو سالوں سے اسی ندی میں ہوں اور ڈریکن بننے کی کوشش کر رہا ہوں ڈریکن کب بنو گا یہ بس پوچھ کر کے آ جانا لڑکے نے کہا ٹھیک ہے لڑکا پہنچا آشرم میں گوتم بودھ کے پاس پروچن چل رہا تھا پروچن ختم ہوا گوتم بودھ نے کہا کہ ہر کوئی مجھ سے سوال پوچھ سکتا ہے لیکن صرف تین سوالوں کی جواب دی جائیں گے اب لڑکے کے سامنے سمجھ سیا تھی کہ کس کے سوال کو ڈراؤپ کریں کس کا سوال چھوڑیں اور کس کا پوچھیں لڑکے نے سوچنا شروع کیا سب سے پہلے حویلی کی مالکن نظر میں آئی دھیان میں آئی تو اسے لگا کہ وہ تو اپنی بیٹی کا علاج کرانا چاہ رہی ہے ان کی بیٹی بول نہیں رہی ہے ان کے آنکھوں میں آسوں تھے ان کا سوال پوچھنا ضروری ہے دوسری جو تصویر اس کے دماغ میں آئی نظر میں آئی وہ آئی جادوگر کی جادوگر ہزار سال سے وہاں تپسیا کر رہا ہے برف کے پہاڑ میں تیسری تصویر آئی کچھوئے کی جو پانچ سو سال سے ندی میں ڈراغن بننا چاہ رہا ہے پھر لڑکے کو اپنی تصویر نظر آئی لڑکے نے گوتم بودھ سے تینوں کے سوال پوچھے گوتم بودھ نے جواب دیا سب سے پہلے حویلی کی مالکین کے سوال کا انہوں نے کہا کہ اس مالکین کی جو بیٹی ہے 20 سال کی اس کی جیسی شادی ہوگی وہ لڑکی بولنا شروع کر دیگی دوسرے سوال کا جواب دیتے ہیں گوتم بودھ نے کہا کہ جو جادوگر ہے اس سے کہنا کہ وہ چھڑی چھوڑ دے جس دن اس نے چھڑی چھوڑ دی چھڑی کا تیاک کر دیا وہ سورگ چلا جائے گا تیسرا سوال تھا کچھوے کا گوتم بودھ نے کہا کہ اس کچھوے سے کہنا کہ اپنا کچھوے اتار دے جس دن اس نے کچھوے اتار دیا اس دن وہ ڈرائگن بن جائے گا لڑکے نے نمشکار کے اپرنام کیا چل پڑا واپس راستے میں کچھوہ ملا کچھوے سے کہا کہ بھائیہ کچھوے اتار دو گوتم بودھ نے کہا ہے تم ڈرائگن بن جاؤ گے کچھو نے جیسے کچھوے اتارا موتی ہی موتی نکل آئے کچھو نے کہا یہ موتی کم ہے کیا کروں گا آپ لے جاؤ لڑکے کو موتی دے دیے اور کچھوہ ڈرائگن بن گیا تھوڑا آگے چلا تو جادوگر ملا جادوگر کو جا کر کہا کہ بھائیہ آپ کو چھڑی چھوڑنی پڑے گی تب ہی آپ سورگ جا پاؤ گے جادوگر نے کہا یہ لو چھڑی چھوڑ دی یہ چھڑی تم رکھ لو میں سورگ چلا جاؤ گا جادوگر سورگ چلا گیا اور اب آئی باری تیسرے سوال کی یہ پہنچا اس حویلی میں جہاں مالکن نے سوال بھیجا تھا مالکن سے جا کر بولا کہ مالکن آپ کا جو سوال تھا اس کو جواب مل گیا ہے آپ کی بیس سال کی بیٹی کی جس دن شادی ہو جائے گی اس دن ہی بولنا شروع کر دی گی انہوں نے کہا کیا بات ہے تو دیر کیسی میرے سامنے ہی تو دولا بیٹھا ہے تم سے بڑھیا لڑکا کون ہو سکتا ہے لڑکی کو بلائے گیا لڑکی نے لڑکی کو دیکھا لڑکی نے لڑکی کو دیکھا شادی کرا دی گئی اور جیسی شادی ہوئی لڑکی نے پہلی بات بولی کہ آپ تو وہی ہو جو اس دن رات میں ہمارے یہاں آ کر کے رکے تھے لڑکی نے بولنا شروع کر دیا لڑکے کے پاس میں زندگی میں پیسہ آ گیا کیونکہ موتی موتی آ گئے جادوگر کی چھڑی آ گئی طاقت آ گئی اور شادی بھی ہو گئی لڑکی کی زندگی سیٹل ہو گئی صرف اس لیے کیونکہ اس نے اپنے سوال کا تیاک کر دیا تھا اس دنیا میں جو جہاز ہوتا ہے جب کنارے پر ہوتا ہے تو اس رکشت ہوتا ہے سب سے زیادہ سیف ہوتا ہے لیکن اسے دوسرے کنارے پر جانے کے لیے اس کنارے کا تیاک کرنا پڑتا ہے لہروں سے بھرنا پڑتا ہے مقابلہ کرنا پڑتا ہے اس لڑکے نے جب تک اپنا سوال نہیں چھوڑا تھا اس کو جواب نہیں ملے تھے یہ چھوٹی سکانی لائف میں بہت بڑی بات سکھاتی ہے اگر آپ کچھ کمال کرنا چاہتے ہیں تو تیاک کیجئے ان بری عادتوں کا آلس سکھا صبح جلدی اٹھنا شروع کیجئے اپنی لائف میں جو بیٹ ایبٹ سے انہیں ہٹائیے تب ہی جا کر کے آپ کمال کر پائیں گے ارجے کارتک ایک بار پھر آپ سے کہے گا کر دکھائیے کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے